اسلام علیکم پاکستان اسیس ملیہ حاشمی ناظرین بات کریں گے آج کی بریکنگ نیوز پر آج کی بریکنگ سٹوری پر جو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ٹیم کے ایک انتہائی اہم ممبر جو ایک انتہائی رسپونسبل پوزیشن وول کرتے تھے اور جن کی دومین کی کارکردگی سے فیصلہ ہونا ہے آئندہ الیکشن میں کہ پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے یا پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ہم بات کر رہے ہیں احتساب کے دومین کی آج مشیر برائے احتساب جناب شہزاد اکبر صاحب رزائن کر گئے ہیں انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اس استیفہ کے کیا محرکات ہیں کیا وجوہات ہیں اور اس سے پاکستان دحریکہ انصاف کی حکومت پر کیا کیا چیز پوزیٹیبی ریفلیکٹ کرے گی اور کیا چیز انتہائی نیگٹیب لائک میں ریفلیکٹ کرنے جا رہی ہے اس پر بات کریں گے لیکن آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کوکلی ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں پچھلے دو تین دن سے ٹوٹر پر ایک کنفیوزن پائی جا رہی تھی کہ یہ جو میرا مفتوم شہاب الدین کا اور جو دیگر یوٹیوب چینلز انڈیا نے بین کر دیا ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یوٹیوب نے ہی ان کو بند کر دیا ہے تو یہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ یہ موڈی سرکار جو انتہائی انسیکیور ہیں اور جو جس طرح میاں صاحب پچی کے بغیر نہیں پڑ سکتے تو وہ ٹیلی پرامٹر بند ہو جائے تو موڈی سرکار کی تقریر بھی بند ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور اس لیے ہیں باقیوں سے تو میں باقیوں کے کانٹنٹ کو نہیں جانتی یقیناً وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں میں نے تو کبھی بھارت پہ زیادہ بات نہیں کی جب جب کی بھارتی اگریشن بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف بات کی جو کشمیریوں پر اور بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں دلٹس ہیں سکھ ہیں ان کے خلاف جس طرح کے انسانیت سے گری ہوئی جو حرکتیں کی جاتی ہیں اس پر یقیناً ہم ان کو بہت زیادہ کنڈیم بھی کرتے ہیں لیکن یوٹیوب کے اور اخلاف کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہیں ان کے کوڈ او کانٹنٹ کے اندر رہتے ہوئے تو میں نے حساب لگایا کہ میرا تو کانٹنٹ سارے کا سارا ریولف کرتا ہے پاکستان کے اندر جو کرپٹ ناصر ہیں جو پاکستان کے اندر اور باہر بیٹھ کر پاکستان کی جڑے کوکلی کرتے ہیں ہماری ریاست کے خلاف رضول باتیں کرتے ہیں گھڑیا پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان سے اسائلم لے کر یورپ میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور پاکستان کی ریاست اپنی دھرتی ماں پر بکواس کرتے ہیں ہم تو ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ بلکل اپنی ماں سے غداری کرنے والی بات ہے اگر آپ اپنے ملک کے خلاف اس طرح کا غلق پروپیگنڈا پروپیگیٹ کریں سو بہرحال اس سے وہ پتہ چل گیا کہ ایک اتھالی کے چٹے بٹے ہیں اور پاکستان کی جڑے کوکلی کرنے والے پاکستان کا قومی خزانہ لوٹنے والے کرپٹ چور جو اناصر ہیں ان سے موڈی سرکار کو اتنی ہمدردی ہے کہ میرا چینل انہیں ایکسپوز کرتا ہے تو موڈی کو اتنی تکلیف ہوئی کہ بھارتی عوام یہ سچ نہ جان سکے کیونکہ بھارت کے بہت سے سبسکرائبرز جو ہیں میرے ساتھ موجود ہوتے کومنٹ سیکشن میں وہ بہت کھل کر موڈی کی جو ظلم بربریت جو اس کی فیشسٹ اپروچ ہے ہندوتوہ مائنڈسیٹ جو ان کا رائٹ ونگ ایکسٹریمزم ہے ان کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں یہاں پر تو ظاہر ہے کہ موڈی سے برداشت نہیں ہوا اور ان کی جو بھارت کی انفرمیشن منسٹری ہے انہوں نے جو کچھ چینلز فلیگ کیے ان میں میرا چینل بھی شامل تھا بھارت سو کمنگ بیک ٹو پوائنٹ یہ کلیر کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ میں بہت دن سے یوٹیوب پر نہیں ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ سب سے پہلے میں کلیر کر دوں کمنگ بیک ٹو شہزاد اکبرز ریزگنیشن یہ ہوا کیوں کیونکہ کلیرلی ابھی تک سارے تین سال ہو گئے ہیں اور پاکستان کے قومی خزانے سے لوٹا ہوا جو پیسہ جس کا وعدہ کیا تھا عمران خان نے کہ وہ واپس دلوائیں گے اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ واقعی ممکن ہو جائے گا ابھی تک وہ ممکن نہیں ہو سکا اور ہم نے صرف پریس کانفرنسز وغیرہ دیکھیں کہ جی پریس کانفرنس ہو گئی ہے فلاں مافیا کے خلاف فلاں سکینڈل کے خلاف فلاں ٹی ٹی والا پکڑا گیا فالودے والا پاپڑ والا منظور پاپڑ والا اور فالودے والا اور اسی طرح اومنی گروپ کی جو گڑھ بڑھ ہے وہ ساری پکڑی گئی کس طرح سے حزرداری کو سپورٹ کر رہے تھے ہیلپ کر رہے تھے جرائم کی ایکسیکیوشن میں یہ ساری چیزیں تو چلیں شروع میں پتا چل گئیں سال ڈیرھ سال ٹھیک ہے آپ نے کیا یہ جو تیسرا سال تھا یہ انتہائی کروشل اور کرٹیکل تھا اس حوالے سے کہ اب چونکہ اگلے تقریباً چھ آٹھ ماہ بعد الیکشن کیمپین کا سیزن شروع ہو جائے گا سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو جائے گا تو عمران خان کو بھی یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے احتساب کا جو وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا نہ کر پائے اور جس طریقے سے عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے جو میں بھی بڑے عظم کے ساتھ آیا تھا اور میری نیک نیتی پر نہ دشمن میرے شک کرتے تھے اور نہ ہی میرا اچھا چاہنے والے شک کرتے تھے کہ میں واقعی ان چوروں کو نکیل ڈالنے آیا ہوں لیکن یہ کیا ہوا کہ سارا نظام تو انہوں نے مینج کر رکھا ہے اور نیب ہو ایف آئے ہو اس کے اپنے اندر ایسے ایسے ناصر موجود ہیں جو کہ انہی کرپٹ ناصر کے لگائے ہوئے پودے ہیں جو دو سیکنڈ کی خبر ہے کہ ایک سیکنڈ کی خبر ان کرپٹ ناصر کو بتاتے ہیں کہ جی اب آپ کی خلاف کاروائی یہاں تک پہنچ گئی ہے اب آپ یہ کریں تو آپ بچ سکتے ہیں تو ظاہر ہے پورا نظام ہی جو ہے ملاو ہے مثال تو بڑی مایوب سی ہے پنجابی میں ہو جو کہتے ہیں نا کتی چورا نل رل گئی تو یہ بات یہاں پر بلکل فٹ بیٹھتی ہے بدقسمتی سے تو شہزاد اکبر کس حد تک کام کر سکتے تھے اور کتنا کر سکے اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک بڑا گیپ موجود ہے عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ شہزاد اکبر بہت بہتر پرفارم کر سکتے تھے جتنا وہ نہیں کر سکے اب اس میں انٹرنیشنل لیول پر کس طرح سے چیزیں مینج ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے یقینا شہزاد اکبر اس سے بہتر کام کر سکتے تھے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے لیکن یہ بھی تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہوگا کہ برطانیہ میں الطاف حسین جیسا قاتل الطاف حسین جیسا ایسا مجرم جو جس کے ہاتھ رنگے میں کتنی پاکستانیوں کے معصوم نہتے پاکستانیوں کے خون سے اس کو برطانیہ میں کیسا آرام سے اسائلم ملتا ہے کیسی اس کو آرام سے اکوامنڈیشن میں لیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کے بعد نواز شریف ہیں باوجود اس کے کہ ان کی دو نمری پوری دنیا میں اب پکڑی گئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جھوٹ بولا پاکستان کی عدالتوں کو بے وکوف بنا کے وہ گئے ٹھیک ہے یقیناً طبیعت اوپر نیچے ہوگی پر ایسے بھی حالات نہیں تھے کہ جو جس طریقے سے ریپورٹس مینج کی گئے اور وہ ساری چیزیں تو یہ برطانیہ کو بھی بڑا اچھی طرح سے نظر آتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے لیکن ان کے انٹرنیشنل پلیٹیکل انٹریسٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا ان تمام انٹرنیشنل پلیئرز کو ان کے پلیٹیکل انٹرسٹ کو سوٹ نہیں کرتا عالمی سطح پر جس طرح سے وہ پاکستان کو اپنی مٹھی میں بھیج کر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جس طرح ماضی میں انہوں نے ہمارے جو پچھلے پچاس ساٹھ سال میں جس طرح سے ہمیں عرش سے فرش پر لے آئے ہو اسی ان کی جو کشکول پکڑ کے پاکستانیوں کے نام پر پیسہ لے کر اپنے بچوں کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی جو گھٹیا حرکت تھی جو کہ تقریباً پچاس سال جاری رہی اور اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے اس میں سیولین گورنٹس بھی شامل ہیں ان سب کو ایک ہی ہوتا تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر امریکہ انگلینڈ میں سیٹل ہو جائیں اس کا خمیازہ آج پاکستان کی قوم بھوگت رہی ہے کہ عمران خان جیسا زبدست آنسٹ انسان جو مجھے نہیں پتا کہ آئندہ پاکستان کو کوئی ایسا اچھا اماندار لیڈر مل سکے گا یا نہیں اس کے آنے کے باوجود بھی اور اس کے ایک ٹکے کی کرپشن نہ کرنے کے باوجود بھی حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے فائنینشل دھانچے کو انہوں نے بالکل اپنے مرہونے منت بنا رکھا ہے اور کہاں وہ دور تھا کہ پاکستان چائنہ اور سعودیہ جیسی آج کے تگڑے ممالک جو ہمیں نظر آتے ہیں انیس سو ساٹھ میں پاکستان ان کو قرضے دیا کرتا تھا جی ہاں اور ان پچھلے پچاس ساٹھ سال میں انہوں نے پاکستان کو اس حد تک مکروز اور ہماری ریاستی اداروں کو ہمارے سرکاری اداروں کو سرکار کے نظام کو اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ آج کوئی کتنا ایماندار شخص کیوں نہ آ جائے وہ انہی چور اور کرپٹ بے ساکھیوں کے ساتھ اس کو چلنا پڑتا ہے سو اب بات تو یہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ عمران خان مطمئن نہیں تھے شہزاد اکبر کی پرفارمنس سے اس لیے ان کو جانا پڑا اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتے ظاہرہ طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ریزائن کرجنج اس طرح سے ندیم بابر تھے تو وہ کتنا ہمشور مچاتے رہے کہ وہ نہیں ٹھیک کام کر رہے اس وقت خان صاحب بھی نہیں سوتے تھے اور اس وقت پھر جب اقدم سے خان صاحب کو ریل ہے اس وقت کہ واقعی بہت بیڑا غرط کر گیا تو پھر وہ چلتے بنے ندیم بابر صاحب اور آج آپ ان کو کہیں نہیں دیکھتے اسی طرح حفیظ شیخ کہاں سے آئے آج چودری آج کمنٹ بھی کر رہے تھے ان کو کہ بھئی آپ نے بڑا تمام پریشر کے باوجود بڑا اچھا کام کی ہے مافیا سے لڑنا آسان نہیں وغیرہ وغیرہ اور آپ کو ایک اور انتہائی اہم ٹاسک ملنے جا رہے یہ ایسے ہی میرا خیال ہے انہوں نے ذرا کنسول کرنے کے لیے کہا ہے میرا نہیں خیال کہ اب اور کوئی اہم ٹاسک ملنے جا رہے عمران خان کی نظر میں اس سے بڑا اہم کوئی ٹاسک نہیں ہے کہ چور کرپ لوگوں کو نکیل ڈالی جائے اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کی کارکردگی تصلیب افش نہیں رہی اب اس میں عمران خان کے جو ناکدین ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا جو کہہ بھی رہے ہیں کہ جی اب یہ باری باری ایک کر کے بریف کیس اٹھائیں گے اور چلتے بنیں گے یعنی اب وہ شہزاد اکبر کے ریزگنیشن کو جو سسٹم کی بھی آپ کہیں کہ سسٹم بھی سفیشنٹلی سپورٹ نہیں کر سکا شہزاد اکبر کو کہ وہ اتصاب کے عمل کو اچھی طرح سے وہ کرتے ایکسیکیوٹ کرتے اور جو ان کی اپنی بھی ان کانپیٹنسیز ہیں ان سب کو اب یہ اس میں ڈالیں گے اسے ایک ویٹ کریں گے کہ میاں صاحب تو بے قصور تھے زرداری صاحب تو بے قصور ہے یہی بڑھ چڑھ کے بڑی پریس کانفرنسز کرتا تھا یہ غلط تھا دیکھا ہم تو پہلے کہتے تھے بریف کیس پکڑ کے بھاگ جائے گا تو یہ بھاگ رہے اگرچہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ رہوں گا اور بلیگل فیٹرنٹی کا حصہ ہوتے ہوئے قانونی معابنت کرتا رہوں گا لیکن اب ان باتوں سے کوئی ہو نہیں ساڑھے تین سال گزر گئے ایک پوزیٹیو چیز یہ نظر آتی ہے اس میں کہ اگر عمران خان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے تو ابھی بھی عمران خان کے پاس کوئی دس مہینے سال کا ٹائم ہے الیکشن کیمپینز والا سیزن شروع ہونے سے پہلے کہ اس میں شاید اگر کوئی اور بندہ زیادہ افیکٹیولی کوئی کام کرے تو آٹھ دس ماہ بھی کم نہیں ہوتے کہ جس میں کوئی کچھ کر دکھائے لیکن اس میں اس کو نیگٹیولی ویو کرنے والا چیز زیادہ ہے اس میں کیونکہ اب اس میں بہت سا کرٹسزم بھی عمران خان کی طرف آئے گا اور ظاہر ہے اس حوالے سے تو آئے گا کہ یہ شخص آپ کا انتخاب تھا جتنے بھی لوگوں کو آپ نے منتخب کی ابھی تو صرف یہ ایک کی بات ہے ایک ندیم بابر کا میں نے ذکر کیا ایک ابھی یہ چلے گئے ابھی تو بزدار صاحب کا عمران خان صاحب نے اس قوم کو حساب دے دیں کہ آپ نے پنجاب جیسے بڑے صوبے پر ایک ایسا ناہل نکمہ ترین بندہ لگا دیا جس کو الف بے کا نہیں پتا کس طرح سے گورننس ہوتی ہے اب اس پر پلیز پی ٹی آئی کے لوگ یہ نیچے مجھے لیکچر نہ کرنا شروع کر دیں کومنٹس میں کہ آپ غریب بندے کا مزاق اڑا رہی ہیں آپ کو احساس نہیں ہے وہ شہواز کی طرح شہوازیاں نہیں مارتا وہ شہباز شریف کی طرح شوخیاں نہیں مارتا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ قابل نہیں ہے یہ دیکھیں خدا کا واسطہ ہے نہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں عمران خان کے کہنے سے انہوں نے وسیم اکرم پلس نہیں ہو جانا وسیم اکرم جو وسیم اکرم تھے جن کو عمران خان نے ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے موقع بھی دیا اور پولش بھی کیا وسیم اکرم کے اندر کچھ تھا کوئی اس میں قابلیت تھی جو جس کو نکھننے کا موقع ملا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ مطلب میں آپ کو کیسے مثال دوں ہے تو بڑی اب دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا پانی کی بوٹل ہے اس میں ڈیر لیٹر کا پانی نہیں آ سکتا آپ کسی کو کہہ دینے سے نہیں کوئی قابل ہو جاتا ایک تو اس میں کچھ ہونا بھی چاہیے اور پھر اگلا پندہ بھی اس کو تھوڑا سا کوشش کرے کہ اس تک اس نے پہنچنا ہے اگر مقصد یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے غریب علاقے سے آیا ہے اس کے گھر میں بجلی نہیں تھی اور یہ غریب کا حساس کرے گا تو بہت چنگا حساس کر رہے ہیں آپ نے عمران ریاض صاحب کی بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس حوالے سے ساری اور پھر یہ کہ ان کے اپنے رشتداروں کی اب کسے آ رہے ہیں کہ وہ کتنی کتنی پیسہ پکڑ رہے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کو اب ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں ڈیر سال کا ٹائم اب بہت کم ہے آخری چھے آٹھ مہینے تو ہوتے ہی الیکشن کے ہیں لیکن اب عمران خان صاحب کے پاس بالکل آخری اوہر ہے وہ ہوتا ہے نا کہ چھے بالز پر آپ نے کوئی ساٹھ رنز بنانے ہیں تو ویسا عمران خان صاحب کے پاس کوئی ٹارگٹ ہے کہ بے شمار کوئی نو بولز آجیں بے شمار بائٹ بولز آجیں اور پھر یہ کہ چھکے 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 لگ 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 کہ کوئی شاید اللہ کرے کہ انشاءاللہ صورتحال بن جائے باقی I wholeheartedly believe کہ عمران خان ایک انتہائی honest انسان ہے ماشاءاللہ ان کی honesty میں ان کے financial character کے clean ہونے میں قطعا کوئی مجھے شک شبہ نہیں زبردست جو ہے محبت کرتے ہیں اس ملک سے مخلص ہے ماشاءاللہ ٹیم کی بار بار بات ہوتی رہی کہ ٹیم آپ کو ٹھیک رکھنی پڑے گی سو یہ تو عمران خان کے ساتھ زیادتی قسمت کی ستم زریفی بھی ہو گئی کہ نظام ہی ان کرپٹ چوروں نے منج کر رکھا ہے بنایا ہی انہوں نے کہا پاکستان 1960 میں جو کرزے دیتا تھا چین اور سعودیہ کو وہاں سے ظاہر ہے 60 سال میں پاکستان کو عرش سے فرش پر پھینکنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو ان کرپٹ ناصر نے مل کر کیا لیکن اب اس کو فرش سے اٹھانا انشاءاللہ یہ عمران خان کو ایک رسپونسبلیٹی اللہ کی طرف سے ملی ہے سو لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور اب اور کون کون جاتا ہے رضا باکر کے حوالے سے بہت لوگ کہتے ہیں جو گوورنر سٹیٹ بینک ہیں ان کی تو آمد پر ہی لوگوں کو تھا کہ یہ آئے ہی آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرانے ہیں اور یہ تشریف پی لے جائیں گے بہت جلد اسی طرح جو ہمارے موجودہ فائننس منسٹر ہیں شوکترین صاحب ان کے حوالے سے میں نے بہت شور میں جایا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں حفیظ شیخ اور شوکترین نہیں بیڑا گھر کیا تھا آپ پھر انہی دونوں کو لے آئے پیپلز پارٹی دور میں پہلے شوکترین آئے پھر حفیظ شیخ آئے اس دور میں پہلے حفیظ شیخ تھے پھر شوکترین تھے ترتیب بدل دی لوگ نہیں بدلے سو یہ دیکھتے بڑا ہمانگس چیلنجز کا ایک سیٹ ہے جو عمران خان صاحب کا آگے منتظر ہے لیکن انشاءاللہ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے انشاءاللہ اور لیٹس ہو فر دی بیسٹ پاکستان زندہ واد